برکتہ والا مہینہ ہے اس ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے جہاں تک مہنگائی کا سوال ہے تو مہنگائی کا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ طوفان آیا ہوا ہے ایسا طوفان آیا ہوا کہ ضرورت زندگی کی چیزیں جو لوگوں کو محصر نہیں ہوگی جو چھوٹا طفقہ ہے تنخہ دار ہیں جو دکانوں پہ کام کرتے ہیں روز مرا کے جو مزدور ہیں ٹیکنیکل ہیں سب پریشان ہیں سمجھنے یہ حکومت کو چاہیے تھا کہ بھئی اپنے اخراجات کم کرتے کرنسی کو ڈی ویلیو کر دیا انہوں نے اس سے مہنگائی بڑی ہے ڈالر اوپر چلا گیا مہنگائی بڑے گی پیٹرول کے دام بڑھا دیئے انہوں نے مہنگائی بڑے گی بجلی گیس کے چھوٹے عام آدمی کو کوئی ریلیف نہیں دیا آئی ایم ایف بھی دوگلا ہے ان کی جیئرمن کہتی ہے کہ ہم چھوٹوں کو ریلیف دینا چاہتے ہیں بڑوں پہ ٹیکس لگانا چاہتے ہیں لیکن ان کی ریلیٹی میں بھی ایسا چیز نہیں ہے انہوں نے بجلی اور گیس کے اوپر پیٹرول کے اوپر اتنا لگا دیا اس میں کوئی پیکیج نہیں دیا حکومت کو پیکیج دینا چاہیے سہولت کرنی چاہیے بجلی گیس پیٹرول پہ جو ہے نا ایک عام آدمی جو تنخدہ طبقہ ہے روزمرہ کا ہے اس پہ سب سیڈی دینی چاہیے اور حکومت اپنے اخراجات کم کرے اس وقت یارہ جماعتوں کی جو ہے نا وہ منتقب بیٹھے ہوئے ہیں اکرمان بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اسی پچاسی وزیر اور مشیر کٹھے کر کے رکھے ہیں ان پہ روز کا کروڑ روپے کا کھرچہ ہو رہا ہے بھئی آپ دنیا کی خطے میں آس پاس ملک کے اندر دیکھ لیں کہ چائنہ کی آبادی ان کے وزیر کتنے ہیں انڈیا کی آبادی کتنی ہیں ان کے وزیر اور مشیر کتنے ہیں برطانیہ کی لے لیں امریکہ کی لے لیں امیر ملکوں کی لے لیں وہاں اتنے وزیر اور مشیروں کے ایسے موج مسیح نہیں ہوتی جو اس گریب ملک کے اندر کشکول لے کے جو انہوں قرمان جگہ جگہ جاتے ہیں اور باشاؤں سے بھی جو نا آلہ تر جو نا وہ مزارہ کرتے ہیں پرٹوکول کے اندر جاتے ہیں تو لہٰذا عالمی برادری بھی ہمیں دیکھتی ہے کہ گریب ملک کے جو ہیں نا اکرمان شاہنہ کا خراجات رکھتے ہیں اور بیروکریٹ جو ہیں ان کے امرات اتنی بڑھاتی ہے ان پہ بھی نظر ثانی کرنی چاہیے تو اور دوسرا رہا ہے کہ رمضان کے آمد آمد ہے تو ایڈ منسٹرز بھی تھوڑے سے متحرک ہو جائیں کہ زخیرہ اندوزوں کے خلاف کاروائی کریں یہ صوبے کا منڈیٹ آتا ہے ڈپٹی کمشنر ایسیسر کمشنر کمشنر وہ اپنی ٹی میں بھیجیں وزیرالہ سے درخواست کرتے ہیں کہ خدا رہا اس کو جو نا فعال کریں کہ روز مرہ کی چیزوں کے اوپر جو ہے نا یہ زخیرہ اندوز جو ہیں منافع کھور جو ہیں رمضان کے مبارک مہنے میں اتنی مہنگائی کر دیتے ہیں تاکہ ان کے خلاف جرمانے اور سخت سے سخت جو نے اس کے اوپر عمل درامت کیا جائیں تاکہ عام آدمی کو ریلیف ملے